آپ ہری حرن صاحب کی بہت فین ہیں بہت مرید رہی ہیں ان کی غزل گائی کی اور کم لوگ جانتے ہیں پلی بیک سنگر کے طور پر تو ہری حرن صاحب کو بہت لوگ جانتے ہیں لیکن آج کی پیڑھی میں بہت سے لوگ ہیں ایسے جو شاید نہیں جانتے ہوں گے کہ ہری حرن صاحب کی غزلیں بھی بہت مشہور ہوئی تھیں کوئی ان کی ایک غزل تو ضرور میں ہری حرن جی کی ایک غزل سنانا چاہوں گے اسی album سے ہے کاش سے جھو ملے ہس بول لے پیاری اگر ہے زندگی جھو ملے ہس بول لے پیاری اگر ہے زندگی سانس کے بس ایک جھوکے کا سفر ہے زندگی جھو ملے ہس بول لے دیر ہی بنتے بگڑتے کچھ اسے لگتی نہیں دیر ہی بنتے بگڑتے کچھ اسے لگتی نہیں کھول کے بیوار پر شب نم کا گھر ہے زندگی سانس کے بس ایک جھوکے کا سفر ہے زندگی جھو ملے ہس بول لے میں بہت ورمرتہ سے نویدن کروں گا میں تین چار نام لیتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان سب کی کچھ کچھ چیزیں جو آپ ہمیں سنانا چاہیں کچھ کچھ لائن ہی سہی مہدی حسن صاحب غلام علی صاحب جگجید سنگھ صاحب اور اس کے علاوہ بیگا مختر جو آپ کے دل کے قریب ہوں ان کی کوئی ایک چیز جو آپ ہمیں سنانا چاہیں ابھی مہندی حسن صاحب کی ایک مزیل چلاتی مہندی حسن صاحب کی ایک مزیل چلاتی گلوں میں رنگ بھرے با دنوں بہار چلے چلے بھی آکے گلشن کا فاروبار چلے چلے بھی آکے گلشن کا فاروبار چلے گلوں میں رنگ بھرے با دنوں بہار چلے دل کے چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے یاد کیا اس کا رولا نہیں کیوں تم نے کیا دل برباد اس کا ہم ہے کہ بہت دیر میں برباد کیا ہم کو کس کے ہم نے مارا یہ کہانی پھر صحیح کس نے توڑا دل ہمارا کس نے توڑا دل ہمارا یہ کہانی پھر صحیح ہم کو کس کے ہم نے مارا یہ کہانی پھر صحیح کس نے توڑا دل ہمارا کس نے توڑا دل ہمارا یہ کہانی پھر صحیح ہم کو کس کے ہم نے مارا یہ کہانی پھر صحیح بے گم اکتر صاحبہ کی بہترین غزل اے محبت اور اس کے بعد شوبہ گرپو جی نے گائی ہوئی ایک اسی راگ میں گائی ہوئی مارا ٹھی غزل آپ کے لئے پیش کرتے ہیں اے محبت تری انجام پہ رونا آیا ہے 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 انجام پہ رونا آیا ہے اے محبت تریint انجام پہ رونا آیا ہے زکھما اُرا تلیا پھولوی تجھا ستیجا کلی کا منا تلیا اُخھڑا مُدھا زہالیا زکھما اُرا تلیا پھولوی تجھا ستیجا کلی کا منا تلیا اُخھڑا مُدھا زہالیا اچھا پریانکہ اگر آپ کا جو ایک اور بڑا پریچہ ہے وہ بھی دینا ضروری ہے کہ جو مگلے آزم کا ماجیکل اور میوزیکل شو ہوتا ہے جس کو کہا جانا چاہیے اس میں آپ کرتی ہیں انار کلی کا رول تو وہ تو مطلب میوزک کے لحاظ سے ہی نہیں ویسے بھی بہت بڑی فلم ہے بھارتی ہے فلم اتحاس کے لحاظ سے بات کی جائے تو لیکن اس فلم سے کوئی گانا اور ساتھی ساتھ ایکٹنگ کا جو آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ کیسا ہے اس پر بھی بتائیے ہمیں جی جی فیروز عباس خان نے دکدرشت کیا ہوا یہ بھارت کا پہلا بگسٹ میوزیکل براڈوے ہے جس میں مگلے آزم جس میں میں انار کلی کا کردار نبھاتی ہوئی اور اس کردار کے لیے مجھے بہت بہت ڈھیر سارا پیار ملا ہے بہت لوگوں نے سراہا ہے بلکہ مجھے ہی نہیں اس پلے کو بہت سارا پیار ملا ہے اور ہم لوگوں نے اس پلے کے ڈیڑھ سو تقریباً ڈیڑھ سو سے زیادہ شوز کیے ہیں بھارت میں اور بھارت کے باہر بھی تو ابھینا کرنا یہ میرے لیے نئی بات نہیں تھی اس پلے کے لیے کیونکہ پچھلے دس سالوں سے جیسے میں نے کہا راہول دیشپانگے جی کے ساتھ میں سنگیت ناٹک کرتے آئی ہوئی ہوں لیکن اس پلے میں مجھے گانا تھا اس کے ساتھ ابھیناہ بھی کرنا تھا اور ڈانس بھی کرنا تھا کتھک کی تعلیم میں نے میں جب بہت چھوٹی تھی تب ہی لی تھی تو وہ مجھے یہاں پہ کام آئی تو ہاں یہ تین تین رولز مجھے نبھانے ہیں جو کی ہے سنگیں اس کے ساتھ دانسنگ اور ابھیناہ تو بہت ہی چیلنجنگ یہ رول تھا میں لیے اور اتنے بڑے پلاٹ فارم پہ اتنے کیا بولو ٹیکنیکل یہ بہت ساؤنڈ ہے اور منیش منوترہ کے کاؤسٹیومز ہیں میں میوریم پاڈھائی کے نے کوریوگرافی کی ہے تو اتنے بڑے بڑے آرٹس کے ساتھ پر فارم کرنا یہ سچ مچ میرا سو بھاگیا ہے اور اس میں سے ایک گانا جو مجھے بہت پسند ہے ہوگاتی ہوں آپ کے لیے مدوبھالا جی نے کیا ہوا یہ رول جس کو کلی بینگ بیا ہے لتا جی نے تو موہی پل گھٹ پے نندے لال چھےڑ گئے موہی پل گھٹ پے آآآآؑ موری نا جھک کلی آآ ماروڑ گھٹ پے ماری نا جھک کلی آآ ماروڑ گی اور ماری پل گھٹ پے کنکری موہی مہماری گگری آ پھور داری گگری مہماری گگری آ پھور داری گگری آ پھور داری ہاں ہاں مری ساری اناری بھی گوئے گئے اورے مری ساری اناری بھی گوئے گئے اورے موہی پن گھٹ اج ہاں موہی پن گھٹ پرینکا آپ نے ہمارے لئے سمیں نکالا آپ کا بہت بہت دھنیواد اور راگگری کی دھیر ساری شب کامنا ہے کہ آپ کا سنگیت سفر یوں ہی چلتا رہے اور آپ کے جو بچے کی بات جو آپ نے بتائی اس کو دھیر ساری شب کامنا ہے وہ سنگیت سیکھے گا نہیں سیکھے گا یہ تو بہت بات کی بات ہے بہت ہی دور کی بات ہے لیکن کم سے کم سنگیت کے سنسکار جس طرح سے آپ اس کو دے رہی ہیں یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے خوبصورت سلسلہ جو ہے چلتا رہے ایسی ہماری شب کامنا ہے بہت بہت دھنیواد یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں اس ویڈیو کے کامنٹ باکس میں جائیں اور اپنی رائے رکھیں اس کے علاوہ راگگری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن ضرور پریس کریں جس سے جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو لے کر آئیں گے آپ کے پاس جانکاری یعنی نوٹیفکیشن پہنچ جائے گا آپ وقت ہو تو ترن دیکھیں نہیں تو بعد میں بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ راگگری بھارتی شاستری سنگیت کے بارے میں جاگ رکتہ پھیلانے کا ایک منچ ہے جو ایک ریجسٹرڈ رسٹ ہے اور 2014 سے ہم چھوٹے بچوں کے لیے خاص طور پر یہ محیم چلا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے سنیں گے تب ہی تو سیکھیں گے